ملتان سے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ دعوت ظلیمہ میں ایک آدمی کو کارڈ دیا اب وہ تین تین آدمیوں کو اور پانچ پانچ اسلامی بھائیوں کو لے کر آگئے پانچ پانچ لوگوں کو لے کر آگئے تو یہ کرنا کیسا ہے اور یہ واقعی ایک ٹرینڈ ہے کہ ٹھیک تھاک لوگ آ جاتے ہیں ایک فیملی کو دعوت بھی تو وہ رشتداروں کو بھی لے کر آگئے اس بارے میں کیا فرما دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دو طرح کی دعوتیں ایک ہے دعوت عام اور ایک ہے دعوت خاص دعوت عام یہ ہے کہ جس میں آدمی نے اگرچہ ایک آدمی کو دعوت دی لیکن اس کی دعوت دعوت عام ہے یہ آگئے کلنگر کر رہا ہے یا کوئی اور دعوت ہے کہ کوئی بھی آنے والا وہاں پہ اس کو روک تھام نہیں ہے اب کسی ایک کو بتا دیا اس نے کہ ہمارے آج دعوت ہو رہی وہ اگر دو کو اور بھی ساتھ لے گیا اور وہ دعوت دعوت عام ہے تو تو منع نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہوگا اس میں اس دعوت میں شریع ہو سکتا ہے لیکن ہو ایسی اور واضح بلکل یعنی کہ ایک کو پتا چلا کہ فلان جگہ دعوت ہو رہی ہے لیکن وہ تھی حقیقتاً دعوت عام دعوت عام کی کوئی دیفنیشن بھی چھونا کہ اس نے ویسی مذہب میں اعلان کروا دیا دعوت عام گیارمی کا لنگر ہو رہا ہے یا کوئی اور اس طرح جنب ہو رہا ہے دعوت عام حسین کی نیاز کر رہے ہیں محرم شیع میں اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا یعنی ایک کو پتا چلا فلان جگہ یہ معاملہ ہے اس نے دو کو اور ساتھ لیا وہاں پہنچ گیا تو نہیں ہے محفل ہو رہی ہے محفل کے بعد نگر ہے تو بھی حرج نہیں ہے ایک ہے دعوت خاص جس میں خاص خاص لوگوں کو بقیدہ کاٹ دے کر بلاد جا رہا ہے اس کو یہ ولیمے کی دعوت ہے گھر پر ہے یا حال میں ہے الگ سے اپنا انتظام کر کے وہ کر رہے ہیں تو یہ ہے دعوت خاص اس میں زائد کسی کو لے جانا جائز نہیں ہے اور اس میں حدیث پاکن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی ہے کہ جو بن بلاد دعوت میں جائے اس کے بارے میں اشارت فرمایا داخلہ سارکن وخرجہ مہیرن چور بن کر تو وہ داخل ہوتا ہے اور نوتیرہ بن کر وہاں سے نکلتا ہے اور یہ بن بلاد بھی آج کل عام ہے تقریباً لوگ چلے جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھائیں گے اچھا کھانا کھائیں گے اس کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن جن شرائط کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا بہت اہم طریقے سے خیار رکھنا وہ ضروری ہوگا آئیے اور قول شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہیں اسلامی بجم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں صلو اللہ الحبیب